سوال یہ پوچھا گیا موبائل میں قرآن کریم رکھنا اور اس کو بے وضوح چھونا کیسا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے اور قرآن مجید کو اپنے پاس رکھنا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے اور جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں درجات میں بلندی ملتی ہے ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں دل کو سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے فرشتے رحمت والے پروں سے انہیں دھاپ لیتے ہیں جہاں قرآن مجید پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں وہیں اس کا ایک طریقہ کار بھی ہے عدب بھی ہے قرآن مجید میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اس سے بہت سارے مسائل بھی سامنے آتے ہیں دنیا نے ترقی کی ہے موبائل اجاد ہو گیا ترہ ترہ کی اپلیکیشن آگئی ہیں جس میں قرآن اپلیکیشن کے نام سے بہت ساری اپلیکیشن پلے سٹور سے لوگ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں سب سے پہلی تو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ دیکھ لیں یہ پلے سٹور میں جو قرآن مجید جو ہم ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں یہ سادہ قرآن پاک ہے یا ترجمے والا ہے پھر سادہ قرآن پاک ہے اس میں بھی احمدیہ جماعت جو ہے قادیانی جو ہے ان لوگوں نے بھی اپنا قرآن مجید لانچ کر رکھا ہے پلے سٹور پر موجود ہے سب سے پہلے یہ خیال کریں کہ یہ قادیانیوں کا تو نہیں ہے اس کے بعد ترجمے والا اگر قرآن ہے تو یہ دیکھ لیں کسی بد مذہب کا ترجمہ تو نہیں ہے اب اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اس کو قرآن پاک کو موبائل میں رکھنا کیسا تو یہ بالکل جائز ہے رکھ سکتے ہیں اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب وہ قرآن مجید سکرین پر شو ہو رہا ہے اب اس کو بغیر وضو کے چھونا کیسا تو اس میں بعض علماء تو احتیاطاً یہ فرماتے ہیں کہ اس کو بغیر وضو کے نہ چھوا جائے لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو قرآن مجید سکرین پر آتا ہے جو اس کے اوپر سکرین ہے اس پر ایک اور سکرین بھی ہوتی ہے تو جو شخص اس کو ٹچ کرتا ہے اوپر سے ہاتھ لگاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اس کا ہاتھ قرآن کی آیت پر نہیں لگتا اس لیے بغیر وضو کے بھی اگر اس کو چھو لیا تو یہ چھونا جائز ہے لیکن پھر بھی افضل اور بہتر یہی ہے کہ ہم قرآن مجید اگر موبائل میں بھی تلاوت کریں تو اس کو ہاتھ بغیر وضو کے نہ لگائیں احتیاط یہی ہے جتنا عدب کریں گے اتنا قرآن پاک کی برکتیں زیادہ ملیں گے ایک بات ہے کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے تو محبت کی بات ہوتی ہے قرآن عظیم کی دل میں محبت جتنی ہوگی جتنی قدر ہوگی ہم اتنا ہی عدب و اعترام کریں گے اور جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا جتنا عدب کریں گے اتنی فضیلت حاصل ہوگی ایک اور مستہ ہے اب کبھی اسپیس نہیں ہے بہت سارے سوفٹوئیر اپلیکیشن مندہ ڈیلیٹ کر رہا ہے اس میں قرآن پاک کی بھی اپلیکیشن کبھی آگئی وہ ڈیلیٹ کرنی پڑ جاتی ہے بعض وقت میسیج آتا ہے اس میں آیت لکھی ہوتی ہے اس حوالے سے ایک میسیج گردش کرتا ہے کہ قیامت کی نشانی ہے لوگ اپنے ہاتھ سے قرآن ڈیلیٹ کر دیں گے قرآن کو مٹا دیں گے تو اس لیے قرآنی آیاتوں کو ہرگز آگے میسیج نہ کریں ورڈس اپ نہ کریں شیئر نہ کریں تو یہ بالکل غلط بات ہے ایسی کوئی قیامت کی علامت کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آئی قیامت کی علامات پر جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں الاشاہ فی اشرات الساہ یہ کتاب ہے علامہ بزرنجی کی اسی طرح علامہ سیوتی کی کتاب ہے شروع صدور ہے اس طرح البدور سافرہ ہے اس طرح امام کرتبی کی کتاب ہے التذکرہ ہے کسی بھی امام نے جو قیامت کی نشانیاں لکھی ہیں قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں کسی نے یہ نہیں بیان کیا کہ قرآن مسلمان اپنے ہاتھ سے مٹائیں گے تو ایسی کوئی نشانی نہیں ہے اس لیے اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس میسیج کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے پھر دوبارہ نئے سیرے سے پھر ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کو اللہ کریمہ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کیجئے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومیٹ باپ میں اپنے دائے کا اصحار بھی گئی